بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم to everyone welcome back to my channel ایک سوکی اور بہت ہی مزے کی ریسپی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج میں بنانی ہوں بہت ہی آسان اور سمپل سا ڈھاکہ چکن تو اس ریسپی کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے کہ آپ بہت ہی زیادہ مزے کا بنتا ہے اور بہت جلدی میں بنتا ہے تو چلیں جی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے آدھا کلو چکن لیا ہے جو ہڈی کے بغیر ہے اور چھوٹے پیسز میں کٹا ہوا ہے چکن میں سب سے پہلے ایک چاہ کا چمچ نمک ڈال دینا ہے ایک چاہ کا چمچ سرک مچ پسی ہوئی ڈال دینی ہے ایک چاہ کا چمچ سرک مچ کٹی ہوئی ڈال دینی ہے ایک چھتائی چاہ کا چمچ حلدی ڈال دینی ہے آدھا چاہ کا چمچ مسترڈ پاورڈر ڈال دینی ہے آدھا چاہے کا چمچ گرم مسالہ ڈال دینا ہے ایک چاہے کا چمچ لسن ادھر کا پیس ڈال دینا ہے ایک چاہے کا چمچ اس کے اندر سفیت سرکہ ڈال دینا ہے ایک چوتھائی کپ اس کے اندر سفیت تل ڈال دینا ہے اور آدھا کپ اس کے اندر کان فلور ڈال دینا ہے ایک پھینٹا و انڈا بھی اس کے اندر شامل کر دینا ہے اب ان چیزوں کو بہت اچھی طرح سے مکس کر لینا چاہے تو ہاتھ کی مدد سے کر لیں چاہے تو کسی چمچ کی مدد سے کر لیں تو بہت اچھی طرح سے آپ نے چکن کے اوپر ان سب مسالوں کی ان سب چیزوں کی کوٹنگ کر دینی ہے دس منٹ کے لیے اس کو ریسٹ دے دیں زیادہ ٹائم ہو تو زیادہ دیر کے لیے بھی میرینیٹ کر سکتے ہیں فرائی کرنے کے لیے دو کپ آئل گرم کر لیا ہے بہت تیز گرم نہیں کرنا نارمل گرم کرنے کے بعد ایک ایک پیس کو اٹھانا ہے اور آئل کے اندر ڈالتے جانا ہے یہاں پہ آئل میں ایک ایک پیس کو ہی اٹھا کے ڈالنا ہے اکٹھے سارے نہیں ڈالنے ونہ یہاں پس میں چپک جائیں گے اور اچھے نہیں بنیں گے نارمل آگ کے اوپر اسے اچھے سے بہت ہی پیارا کلر آنے تک اسے فرائی کر لینا ہے تاکہ ہمارا چکن بھی اچھے سے گل جائے اور ہماری کوٹنگ کا بہت ہی پیارا سا کلر آ جائے یہاں پہ ہمارا ڈھاکہ چکن تیار ہو چکا ہے بہت اچھے سے فرائی ہو چکا ہے اب اسے کسی چھلنی میں نکال لیں چھلنی میں نکالنے کا یہ فائدہ ہوگا کہ ایک تو اس کا آئل سارا نکل جائے گا اور یہ سوفٹ نہیں ہی ہوگا بلکہ کرسپی ہی رہے گا بہت آسان بہت سمپل اور بہت ہی مزے کی رسپی ہے گیسٹ آئے بیٹھے ہو تو آپ فٹا فٹی اس رسپی کو ٹرائی کر سکتی ہیں تو اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ اپنی فیر بک سائز شیئر کر دیں آپ نہیں بھی بنا رہے ہیں کوئی اور بنا لے گا کسی اور کو اچھی اور مزے کی رسپی مل جائے گی اس کے ساتھ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو میں چینل کو سبسکرائب کر لیں وزر نہیں کیا تو وزرٹ کر لیں تاکہ اس طرح کی سوکیسوں کی مزے مزے کی اور بھی رسپیز آپ کو مل جائیں آپ میں چینل کو وزرٹ کریں میں آپ سے ملتے پر کسی نئی ویڈیو میں